اس طرح جہازوں کے حادثات بھی اچھا اس طرح پھر زلزلے بھی ہیں اس میں بارشیں زیادہ ہیں اچھا اس میں 29 جون اچھا وہ اس میں شیدہ ہوا لیکن 29 جون سے پہلے معاملات کافی قراب ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے سیول وار آپ سے یہ بتایا یوکے کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سوال ہے اب دہاتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پارمشنن ایڈوکیٹ امیش ازاد خان صاحب آپ مارے پروگرامز دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہم امیش ازاد صاحب قصد کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا بھر میں جو یہ جاننا چاہتے ہیں امریکہ کا کیا ہوگا مطلب کہ اگر ہم یوکے کی بات کریں تو یوکے میں کیا ہوگا کیونکہ یہ جو دوہزار چوبیس ہے آٹھ نمبر سے ریلیٹڈ ہے تو بہت سے لوگ یہ پیشنگوئیاں جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو حالات بن رہے ہیں بارش کی وجہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قدرتی افاعت ہے جس میں زلدلے ہیں آندھی ہے توفان ہے بارش ہے کیونکہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو مختلف شہروں میں جیسے کراچی ہے لاہور ہے اور کراچی میں بھی تھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے بارشیں بھی بہت ہو رہی ہیں لاہور میں بارش ہوئی ہے برب باری مارچ کے مطلب کے مہینے میں اس طرح کی بارشیں ہم نے دیکھی ہیں شہدہ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں کس طرف جا رہے ہیں ان کی ریسرچ اس پر کیا کہتی ہے السلام علیکم وَالِكُمْ السَّلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُوا بِالْعَدْلِ وَلِعَحْسَانِ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا شہدہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ جو پوری دنیا میں اس ٹائم جو قدرتی افعات ہیں یہ کیا مطلب ہوں گے اس سال دوہزار چوبیس میں مارچ میں تو ہم پہنچ گئے کیا معاملات دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ایک اچھا سوال اور اس کو جامعہ گفتگو کے ساتھ مختصر یعنی کہ میں بیان دوں تو اچھا ہے کیونکہ اگر میں اس کو کھولوں گا تو بھکری کھول پڑ جائے گی یاد ہوگا کہ چودہ اکتوبر دوہزار تئیس کو جو ہے سورج گرہن لگا اور اٹھائیس اکتوبر دوہزار تئیس کو چاند گرہن بھی لگا اور میں نے اس وقت پیشن کی تھی اس سے پہلے بلکہ ایک مینہ پہلے کی تھی کہ لگنے جا رہا ہے اس سے دنیا میں زلزلے آئیں گے طوفان ہوں گے سیول وارز ہوں گی جنگیں ہوں گی جس میں آپ نے دیکھا اخوانستان پہ بھی زلزلہ ہے نپال میں بھی آیا اور جنگ حماس اور فلسطین کے حوالے سے بھی ہوئی سیول وارز بھی ہوئی ہیں اب لوگ جتنا مرضی چھپائیں بنگلہ دیش میں بھی سیول وارز ہوئی ہیں ہندوستان میں بھی ہوئی پاکستان میں بھی حالات خراب ہوئے اور دیکھیں اگر تو اسرائیل فلسطین میں بھی کچھ معاملہ ظاہر ہے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ایسا ہی ہے اچھا اب اس سال کا جو بادشاہ ہے وہ منگل ہے اب لوگوں کو یہ نہیں پتا بادشاہ کیا ہوتا ہے اور اس سال کا وزیر شنی ہے یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا اب مریخ ہے اس سال کا بادشاہ اب مریخ ہے کیا چیز یہ جنگ و جدل ہے یہ لڑائی اور جھگڑا ہے یہ غصہ لاتا ہے یہ اپنی بات پیار جاتا ہے چاہے وہ سچی ہے چاہے وہ کڑوی ہے یا جھوٹی ہے جو بھی ہے اب اس سال کا بادشاہ پوری دنیا کا وہ منگل ہے تو پوری دنیا اپنے آرگومنٹ بیان کرے گی پوری دنیا کے جو لوگ بسنے والے ہیں دنیا میں سات عرب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آرگومنٹ پیش کرے گی اختلافات بڑھیں گے جب اختلافات بڑھیں گے تو لڑائی ہوتی آرگومنٹس ہوں گے جب ایک آدمی مان رہا ہے دوسرا نہیں مان رہا آرگومنٹ تو لڑائی ہوگی اچھا تو یہ آٹھ کا ڈجٹ ہے اچھا منگل جو ہے جو اس سال کا جو بادشاہ ہے وہ منگل ہے وہ نو نمبر ہے نو نمبر ہے اور جو شنی ہے اس سال کا وزیر ہے ٹھیک ہے اب جیسے بادشاہ وزیر ہم کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نمبر آٹھ ہے اب دو ہزار چوبیس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تمام ڈجٹ آٹھ ہے تو شنی وزیر ہے اور آٹھ ہے اس میں ہیں اب آٹھ شنی کا ہے اور آٹھ ابھی ریورس ہے شنی ابھی ریورس ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ شنی جو ہے وہ سیدھا ہو گا وہ آگے پتہ نہیں جون میں میں نے کوئی ڈیڑھ بتائی تھی جی ہے صحیح ہے کونسی ڈیڑھ تھی اچھا 29 جون اچھا وہ اس میں سیدھا ہوا لیکن 29 جون سے پہلے معاملات کافی قراب ہو سکتے ہیں لڑائی جگڑے سیول وار یہ وہ چیزیں دوسری اہم بات دوسری بڑی اہم بات منگل جو ہے اس سال کا بادشاہ ہے اس میں کیا ہوگا لڑائی جگڑے طوفان آچمانی کہتے ہیں حادثے جہازوں کا ٹکرانا زمینی حادثے جہازوں کا ٹکرانا جہاز بھی اڑتے جیسے سری لنکا میں اٹھ رہا تھا اٹھ رہا تھا اس طرح جہازوں کے حادثات بھی اچھا اس طرح پھر زلزلے بھی ہیں اس میں بارشیں زیادہ ہیں اچھا اس میں اچھا شنی بھی بھی ساتھ لے رہا ہوں شنی شنی کا بھی نقصان ساتھ بتاؤں گا ساتھ ہی بکس کر کے بتا رہا ہوں فصلے تباہ ہوں گی لیکن جو جوس والی فصلے ہیں جیسے گنہ ہے ٹھیک ہے شوگر کین جیسے کہتے ہیں وہ چلے گا اچھا پھل والے جو ہوتے ہیں اورنج وغیرہ یہ ٹھیک ہے چلیں گے لیکن زمین پہ جو اگنے والی چیزیں ہیں جو جن کے سائز کٹ جو فصلے کہلا رہے ہیں جو پودے کہلائیں وہ ڈیمیج ہوں گے کلاوڈ بلاسٹ وہ آکھ شکل بڑا ہم نے پاکستان میں ایک لے لیا بھائی ایک وہ کیا کہتے ہیں سنیں تحفظ اوہ جی اگر پانی زیادہ آجائے سڑکوں پہ کھڑا ہویا ہم کہتے ہیں یہ کلاوڈ بلاسٹ ہو گیا کلاوڈ بلاسٹ کی وہ کیا کہتے ہیں آر میں آر میں اپنے جو ہوتے ہیں جو ہمارے جو غلطیہ ہیں جو ہمارے محکموں نے نہیں کی وہ اس کی آر لیں گی ہمارا پاکستان لے گا آر لے گا ایک کلاوڈ بلاسٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو پچھلے دو سالوں میں کلاوڈ بلاسٹ کی سٹوری یہاں پہ ہی ہے پچھلے سالوں میں کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا گوادر آج بھی ڈوب رہا ہے کونسا کلاوڈ بلاسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا خیر چھوڑے جتنی امدادیں نہیں تھی جو آئی تھی باہر کے ملکوں نے بھی تھی کہاں کہیں جو آئی تھی سلاب زدگان کے لئے کہاں ہے ابھی سلاب کی طرف ہم جا رہے ہیں دوسرا کچھ لوگ نے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سے کراچی ہے اس کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے لوگ بہت ٹیک ہے بیٹا پینتی سال سے کراچی پہ قبضہ جو ہے وہ پیپل سپارڈی کا ہے وہ چاہے ٹیٹرہ پی ہو چاہے ٹریپل پی ہو ٹھیک ہے انہوں نے پیسہ کھایا ہی ہے ہمارے ملک کا بڑے بڑے ابو مراد علی شاہ صاحب آگئے ہیں ٹیک ہے شاہ جی ہیں ہم عزت کرتے ہیں تیسری دفعہ وزیر علیہ بن گئے ہیں لیکن کیا کیا ہے ان کی پہلی ہسٹری تو پیچھے دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے آج بھی گوادر کو دیکھیں گوادر تو چلو بلوچستان میں ہے اگر سندھ میں دیکھیں تو جائیں انٹرلیل لوگوں کے گھر یہ رہے ہیں خیر چھوڑیں اس بات کو ہم تنقید پہ نہیں ہیں ہم اصل بات پہ آتے ہیں میں اپنے ملک پاکستان کے محکموں کو کہوں گا جناب زلزلوں کا بھی اندیشہ ہے ٹھیک ہے کلاوڈ بلاس تو ہونے ہیں اچھا یہ کب سے بنے گا یہ شروع ہو گیا سلاب آئیں گے اس کے بعد سیول وارز ہوں گی اپنی یعنی کے حکمت کے ساتھ اپنی مائن کے ساتھ نیک نیتے کے ساتھ محکموں سے پوزیٹیف کام کروائیں ٹھیک ہے جو تنکھائیں لے رہے ہیں وہ ہماری سرکار کے پیسے نہیں ہیں وہ ہماری عوام کے پیسے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں کوئی بھی ہے وہ ہمارا ملازم ہے اور وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پل رہے ہیں ان کو چاہیے جو ان کی ڈیوٹی لائیبیلیٹی ہے اس کو ادا کرے پوزیٹیف انداز میں اور نہیں کروک کرتے ان کو ڈسپس کریں اور دوسرا بندہ لیں گے اچھا میں پریڈکشن لینا چاہتا ہوں آپ سے یہ بتا ہے یوکے کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سوال ہے اب نوہ نمبر اس سال کا منگل جو ہے اس سال کا بادشاہ ہے سب سے پہلے نوہ نمبر پر آئے ہیں لکھیں انگلینڈ امریکہ اسٹریلیا اگوانستان ایران انڈیا یہ وہ ایسے ممالکیں جو میرے نام میں بھی چل رہے ہیں ذہن میں اور بھی علیف اور آئین سے جو بھی ممالک ہیں علیف آئین نام اور یہ والے ممالک یاد رکھئے گا ان میں گڑھ بڑھ ہوگی یہ سفلتہ نہیں پائیں گے ان میں یہ تمام جو میں نے باتیں کی ہیں زلزلیں اللہ نہ کرے جنگیں سیول وارز کلاوڈ بلاسٹ بلاسٹ اور اس کے بعد جو ہے سٹروم اس ساری چیزیں یہ ہوں گی اس کے علاوہ جو شنی والے ہیں شنی میں ایس والے ہیں ایس میں کنٹریز جو ہے سویزی لینڈ ہے سویزی لینڈ سعودیہ ہے سعودیہ ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھئے گا وہ بھی رگڑے میں ہے گا اب علیف آئین لام یہ میں یعنی کہ یونیٹڈ عرب امراضت بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا تو یعنی کہ علیف آئین لام یہ اور ایس ایس کنٹری والے سویزی لینڈ جیسے میں نے ایک نام لیا ہے اور کوئی سعودیہ کہہ دیا ہے اور کچھ کہہ دیا ہے ایس میں کوئی نام ذہن میں آ رہا ہے ایس میں تو سر کافی کنٹریز ہیں تو یہ کنٹریز والوں کو اللہ نہ کرے نقصہ نہ آتے ایس میں کوئی بھی کنٹری ہوگی اور اس میں ایس میں لوگ بھی شامل ہیں یہ انسان بھی ایس والے لوگ علی فائل نامیہ والے لوگ بھی آپس میں لڑائی جگڑے سے استناب کریں گو کے شکر کا وینس کا جو اینٹر ہوتی ہے اس میں شنی میں اس کے کچھ بینیفٹس آ جائیں گے کہ لوگ استناب کر جائیں جو سمجھ دار ہیں پڑے لکھے لیکن جو بے وکوف ہیں جو انپڑ ہیں وہ استعمال نہ ہو جائیں چیک ہو گیا یعنی کہ یہ معاملات لیں گے اچھا امریکہ کے کیا سرحالات دیکھ رہے ہیں امریکہ سیف ہے دیکھیں امریکہ میں امریکہ میں بیٹا اوورسیز پاکستانی کی بات نہیں کریں گے ہم پوری انسانیت کی بات کریں بالکل ایسے ہم نے ہر رنگ نسل مذہب کی بات کرنی ہے ہم وہ نہیں ہیں بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی سٹیٹس ہیں ففٹی سے زیادہ ہیں اچھا اس میں بھی جو ووولز میں ہیں علیف آئین لام یہ والی وہ میں پرابلنز آئیں گی اور جو ایس والی ہیں ان میں بھی پرابلنز آئیں گی یہ چیزیں ہو سکتے ہیں تو اللہ نہ کرے تو باقی مغرب میں ہی اس دفعہ سورج گرین ہے چاند گرین ہے دو چاند گرین ہے دو سورج گرین ہے تو اس کے نیجلی فسرات زیادہ ادھر ہوں گے لیکن ہم نے اپنے خطے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو خطہ ہے اس میں ایران اگوانیسن انڈیا بھی ہے تو ان میں پرابلنز آئیں گی جو پرین کو زیادہ پرابلنز آئیں گی یہ میں ہے یہ چیزیں ہیں رشیا کو اتنی نہیں آئیں گی چائنہ کو اتنی نہیں آئیں گی نورت کوریا ہو ساؤت کوریا ہو ان کو اتنی نہیں آئیں گی افریقہ جو ہے اس میں آسکتی ہیں پرابلنز یہ چیزیں ہیں جی اچھا یہ بتا ہے پاکستان اس معاملات میں اوہرال جتنی بھی سٹیز ہیں ہماری بڑی پیاری سٹیز ہیں پاکستان کی کراچی ہے لاہور ہے لاہور تو دل ہے ہمارا اس کے علاوہ اسلام آباد ہے جو لوگ ہیں اس میں ہمیں پاکستان سے بھی دیکھتے ہیں اوہر سیز ان کے اپنے پیارے بھی دلیتے ہیں اس حوالے سے اس میں بھی یہی کلیہ بیان کیا جائے گا اس میں بھی یہی کہوں گا لاہور نہیں علیف آئین لام یہ لام سے لاہور ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا بینفیٹ نہیں ہے دھراوی چڑھ سکتی لاہور میں لڑائی جھگڑی چل سکتے وہ جو ہوتا اللہ معافہ دھنگا فضاق میں تو نہیں کہنا چاہ رہا لیکن آپ نے جو سائنس کے حوالے سے اسٹرولوجی جفر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد علیف سے وہ تو پارلیمنٹ ہی ہلتی رہے گی یہ بات ہے نہیں موسم کے حوالے سے موسم سے بھی خراب ہے لاہور ڈوبے گا اب یہ نہیں کہنا معافہ رہا ہم ساتھ ڈوب جائیں گے گر جائیں گے ایسی بات نہیں ہے گلی نالی ندے ندی جو ہیں ان میں پانی کھڑے ہوں گے انگلی اٹھے گی اچھا تو اور جو سیف ہیں پاکستان کے ایریاز وہ کون کون سے دیکھیں علیف آئین لام یہ اور ایس کے علاوہ گاؤں بھی شامل ہیں گاؤں بھی شامل ہیں آنجی گاؤں آنجی یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس میں گاؤں بھی شامل ہیں یعنی کہ شدہ صاحب اس میں فیکٹری ہیں بھی شامل ہیں ان ناموں سے اس میں فرمز بھی شامل ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے انجنی نکل جانا مطلب ان لوگوں کو جو جن کا نام بھی ان سے سٹارٹ ہوتا ان کو بھی تیارت کرنی ہے ان کے اگر بزنسیس اس نام سے ہیں تو ان کو بھی اتیاط کرنی ہے اور اگر اس شہر کے نام ہے تو ان کو بھی اتیاط کرنی کنٹریز کے نام ہے تو ان کو بھی خیال رکھتا ہے بلکل یہ امام حضرت باتہ اور نام مردوں میں اورتوں میں بچوں میں بڑوں میں سب میں اور جو علیف آئین لام یہ والے لوگ ہیں ان کو میں ایڈوائز دے رہوں بڑی سختی سے چاہے وہ سائیکل چلاتے ہیں چاہے وہ گھدہ گاڑی والے ہیں چاہے وہ پریکٹر والے ہیں پرک والے ہیں ایرو پلین والے ہو گاڑی والے ہوں ٹرین والے ہوں وہ بھی احتیاط سے ڈرائیو کریں تو وجہ نہ جانا گی تھے یعنی کہ آپ نے تھوڑی احتیاط اس کام میں ناظرین کرنی ہے بڑا اچھا ہے شدہ صاحب نے ہمیں بتایا کلیہ بھی بتایا شدہ صاحب یہ اس میں اچھی خبر کب آئے گی کوئی اچھی خبر اگلا سال بہتر ہوگا لیکن ایک بات ہے دیکھو بارہ سٹارز ہے اور جب پلانٹ سیون ہے نائن بھی ہم کہتے ہیں لیکن ہر پلانٹ سٹلو اور گروپ تو ہوتا ہے ہر پلانٹ کسی نہ کسی سٹار کو نقصان تو دیتا ہے ابھی تو ان لوگوں کو نقصان ہے ایلیس آئین نام یہ اور ایس کو اگلے سال کسی اور کو ہوگا یہ نکل جائیں یہ دنیا چل رہی ہے ایسے ہی ہے جیسے گھڑی چلتی ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن وہ بارہ خانوں پہ گھڑی ہے تو اسی طرح ہر خانے میں ایری سٹارز جمناہ کینسر لبرا اس طرح یہ چل رہی ہوتی ہے کینسر لیو ورگو لبرا سیگ کیپری کیوریس پائسیس اس طرح ہے اسی طرح پلانٹس نہیں ہے ایک ضرور انٹی کلوک ہوتا ہے وہ رہور کہ تو باقی تو کلوک وائی سے چلے ٹھیک ہوگے ناظرین آپ نے شہدہ صاحب کا علم دیکھا اور اس والے سے ہم نے ٹاپک دیکھا نہیں سنا وہ دیکھا ہی ہوا نا وہ دیکھن گے تے فرم میں جدو میں وہ کننال سن رہے ہیں لیکن اہمونل بول رہے ہیں میں مو سے بول رہا ہوں شہدہ صاحب کان سے سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں نمغو سے بول رہے ہیں اور ناظرین نہیں نہیں میں سن رہے ہیں انترل سال آپ پہ جاتے کچھ سبلات بھی سوال ہے بہت زیادہ سوال ہے اچھا جی محمد علی صاحب کا ہو گیا تھا محمد عزر کبھی ہو گیا محمد علی کون نے یہ اچھا حاجرہ محمد علی کون نے حیمہ ہے آپ کو بتا ہے محمد علی کون ہے کون ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جینا رحمت اللہ علیہ جو تو میں نام لے تو جو کہاں پہ ڈانگ جاتی ہیں جو بہت بڑا نام ہے محمد علی کلے کلے بھی نہیں محمد علی باکسر ایک محمد علی ہو رہے ہیں وہ کون ہے وہ میرے سوسری جی کا نام تھا آپ کا نام بھی محمد علی ہے ام جی امی شداد جی جی ایک محمد علی ہو رہے ہیں یہ بتائیں گے کون ہے آپ بتائیں نہیں مجھے نہیں بتا میں ہی دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ بات غلط کر رہے ہیں ایک تو باکسر ہے چلے چلے لوگوں کے سوال کے نام لیتے ہیں رانہ مزمل سلطان والدہ کا نام سغرہ بی بی ڈیٹو بھر کنفرم نہیں ہے کوئی بھی بزنس چل نہیں رہا بہت پریشان ہوں پلیس ڈار سائن بتا دیں مالی علی حالات اس سال بہتر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور سبتمبر اکتوبر سے ہوں گے سبتمبر اکتوبر سے انشاءاللہ اچھا جی ان کی کہہ رہی ہیں برہ میرے بانی بتا دیں دس سال سے کوشش کر رہی ہوں باہر کب جاؤں گی یوکے نام ہے نام ہے ان کا امبرین عظیم والدہ کا نام ہے شناز اختر تاریخ پیدائش جولائی نائنٹین سیونٹی نائن دو سال بعد آفتاب احمد ڈیٹو برد چوبیس چھے نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ حالات کب ٹھیک ہوں گے اسی سال میرے نام بینیش ڈیٹو برد ہے سولہ مارچ نائنٹین ایٹی ون اپنے والے سے جاننا چاہیے بینیش اس سال احمد ہے اگر اس سال میں اگر آپ کا جو ٹاسک ہے اس کو اگر آپ نے اچیف نہیں کیا تھا پھر تھری ایئر ڈیلے ہے میرا نام کشور فاطمہ ہے تیس جنوری نائنٹین ایٹی سکس ڈیٹو برد ہے میری تاریخ پیدا میں اپنا گھر کب تک ہوگا گھر کو چھوڑو ملک کو چھوڑو اچھا باہر چلی جائیں کیشور فاطمہ باہر چلی جائیں ٹھیک ہو گیا می نیم اس حمیدہ شادی ہونے والی ہے کیسی رہے گی شادی کامیاب ہوگی خوشحال رہے گی اس لیے وزیفہ بھائی شادی کا نام تو بولو وہ کسے ہو رہی ہے امیدہ ان کا نام وہ کسے ہو رہی ہے وہ نہیں لکھا اچھا چلو یا ودودو یا لطیفو پڑھتے رہنا پانسو اکتیس مرتبہ اسیل کی نماز کے بعد چیک ہے یار فلک بھائی آپ تورس کو میشہ بول جاتے ہو کوئی دشمن ہی ہے کہ تم سے تورس کا تو اچھا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہو ہے انہوں نے کہا ہے اور آپ نے کوئی یار کہا ہے تو یار نے یار کو جواب دے دیا دلے گردی اچھا صحیح ہے بسے تورس بھائی اس نے آپ سے سوال کیا اچھا وہ پوچھ نہیں نئی سر تورس کا نہیں پوچھتے نئی نئی بھائی اچھا چلیں بتا دے تورس ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جون جلائی سے بہتری چیک ہے سعید احمد ڈیٹو پر 10.1982 کراچی سے یہ سر میرے مالی حالات کب بہتر ہوں گے پیٹا دو تین سال کسی قسم کی انویسمنٹس اگرہ نہیں کرنی آرام سے سٹورس سے ڈیوین دی ریس فالی سٹوری میں رہے نا ٹھیک ہے تین سال کے بعد اچھا رو جائے ٹھیک ہے این ایم نام ہے چینج کریں یا پھر صحیح ہے اون میں ہندرہ مودی یہ یار ہے اچھا او بھائی یہ ہو گیا ہے کیوں چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میری بیٹی کا نام انوشہ فاطمہ ہے این ایم کیسا ہے اس کی ڈیٹو برد تیس ہے دی بیسٹ یہ وہی ہیں ٹھیک ہے زیشان علیہ الس مدر کا نام ہے فرزانہ کو سر میں کون سے خانے کا مالک ہوں ڈیٹو برد ساتھ کون نیٹی ایٹی سکس ایک بڑا چھے مالک ہور اچھا ہے میرا نام نرگیس نسیم ہے ڈیٹو برد ایک یارہ نیٹی نیٹی سکس مدر کا نام نسیم اکتر ہے سر دو سال سے کینسر ہے میڈیسن لی ہے کب تک ٹھیک ہوگا فیوچر بتا دیں بہت مشکل گزر رہا ہے نرگیس نسیم ڈبل این کی مالک ہے ڈبل این اور اس پہ بھی دو چار مینے تھوڑا ساپ ڈاؤن ہے چل آگے بہتر ہوگی رات کو ایک انجیر بھگو لیا کریں اور صبح اس کا پانی پھیک دیا کریں اس میں محل وغیرہ ہوتی ہے اس انجیر کو مہار مکایا کریں ٹھیک ہے اور ایک پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلیک روٹائل وہ آپ نے لمبی انگلی میں چاندی میں پہننا ہے ٹھیک ہوگی سر میرا نام سفینہ کوسر ہے میرا سٹار ٹورس ہے میں کلوت کا کام کرنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں بتا دیں بلکل کرو نبیوں والا کام ہے اور یہ تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کبھی کام کپڑے گا تھا ماشاء اللہ کریں ترقی ہوں میرا نام فاطمہ ہینا ہے ڈیٹو برث ہے دو اپریل انیس سو ستر میرا دوزار چوبیس کیسا رہ گا فنانچلی پریشانی ہے یا نہیں دوارہ ڈیٹو ہوں گا دو اپریل انیس سو ستر فاطمہ نام ہے فاطمہ ہینا یہ سال اچھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے شہین فاطمہ مدر کا نام ہے شکر بانو بائیس نومبر نینٹین سیمٹی سکس کیسا ٹائم آنے والا ہے نینٹین سیمٹی سکس بائیس نومبر شہین فاطمہ بہترین سو اللہ کرنے چھیک ہے ارباز اکرام فادر کا نام اکرام اسلام مدر کا نام ہے سنی اکرام اٹھائیس چار دوزار ساتھ اس سال کے بارے میں بتا دیں دوبارہ بولیں ارباز اکرام بس یہ سال اچھا ہے اگز کے بعد تینک یو چھیک ہو گیا بہت سے لوگوں کے سر سوالات ہیں اگلے پروگرام میں بیٹھتے ہیں ہم جواب دیں گے ضرور انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا کیونکہ یہ فلک آتے ہیں اتوار کو پانچ سے پروگرام لے جاتے ہیں اس وقت صبح کے پانچ بلگی ہم نے فجل کی نماز پڑھنی ہے چلے ناظرین ہم اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ چینل اچھا لگاؤ تو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے لئے بیٹھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سٹار اور مالی جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر ایک سٹار کی نظر میں آپ نظر ضرور ڈالیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ